اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت میں موجود ہوں کلیفٹن کے ساحل پہ تو یہاں پر جو لوگ کچرا پھیٹتے ہیں بہت زیادہ کئی دوسری جگہ سے پھیٹتے ہیں اور وہ کچرا جو نا جمع ہو کے کناروں پہ آیا جاتا ہے اور اس کے لئے جو نا صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے صفائی کی جا رہی ہے کافی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اس سی ویو کو جو نا کلیر کیا جا رہا ہے جو بھی یہاں پر گند تھا جو لوگ کوئی چیز کوئی سگڑ پھیک دیتا ہے کوئی پان کے گھٹکے پھیکتا ہے کوئی کاغذ پھیکتا ہے کوئی ریپر پھیکتا ہے کوئی جوز کے ڈبے پھیکتا ہے تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر صفائی کا کام جاری ہے سی ویو پر میں موجود ہوں چلے دیکھتے آگے دوستو اور کیا کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہاں پر جو نا یہ سالے سمندر پر کچرا نہ پھیکے جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں جوز کے ڈبے ہوتے ہیں بوتلے ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پر پھیکتے ہیں تو وہ سمندر میں جاتا ہے اور بہت زیادہ گند محسوس ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے سالے سمندر کیونکہ آپ لوگوں کی یہ تفریق کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں کچرا ڈال کے چلے جاتے ہیں پھر بہت زیادہ کچرا جمع ہو جاتا ہے پھر آپ جب کوئی اکثر جو لوگ ویڈیو بنانے کے لیے جاتے ہیں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کچرا جو نا ساحل سمندر کے بہت برا سا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال کریں گے تو بہت ہی زیادہ اچھا امپریشن جائے گا بہار کے ملک میں کہ دیکھو کہ ساحل سمندر کتنا ساپ سترا ہے لیکن یہ سی بی سی والوں کی طرف سے یہ صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے اور اب اب آپ سے بھی جو گزارش ہے کہ آپ اس ساحل سمندر کو ساپ سترا رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی شاپر ہے تو آپ اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو شاپر میں ڈالیں اور شاپر کے ساتھ یہاں قریبی جو نا وہ دبے پڑے ہوتے ہیں جو دس بگ پڑے ہوتے ہیں آپ اس میں ڈالیں تاکہ کچھرہ اٹھانے والوں کو اتنی مسیبت نہ کرنی پڑے کہ چاروں طرف سے جو نا یہ گاڑیاں لگ جائیں اور یہ جو نا صفائی شروع کر دیں تو ایک گاڑی آئے دبے اٹھائے اپنا کچھرہ اٹھائے اور نکل جائے تو یہ صفائی بھی بہت آسان ہو جائے گی لیکن آپ لوگ جو نا اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ ساحل سمندر کو صاف رکھیں اپنے لیے دیکھیں دوستو یہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو نا باہر کے لوگ چائنا کے ادھر ادھر کے لوگ جو نا آ کے اس جگہ پر جو نا تفریح کے لیے آتے ہیں تو ایک اچھا سا ماحول لگتا ہے کہ خوبصورت سا ماحول لگتا ہے کہ یار صاف ستھرا بیچ بناوا ہے سمندر کا کنارہ بنا رہا ہے ساحل سمندر بناوا ہے تو یہ سارے سی بی سی کے جو نا ممبرانز یہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنی نگرانی میں یہاں پر کام کروا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈرون ویوز بھی آپ کو بہت خوبصورت سے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ساری گاڑیاں جو نا یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور جو ٹریکٹر ہیں وہ ساری مٹی کو اور کچھرے کو گھسیٹ کر ایک جگہ جمع کر رہی ہے اور اس کے بعد جو نا ایک جگہ پر جمع کر رہی ہے اور اس کے بعد جو نا یہ ایک گاڑی جو نا یہ جو لیول ہے اس کا ایک تو لیول بھی کیا جا رہا ہے اس کو اس بیچ کو تاکہ جو نا یہ کوئی یہ نہیں کہہ ہوتا نہیں کافی جار مٹی جمع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو نا وہ بندے کا پاؤں بھی نیچے دب جاتا ہے اس واجہ سے اس کو لیول بھی کیا جا رہا ہے اور پلس اس کے جو کچھرہ جانا وہ بھی گھسیٹ گھسیٹ کر ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے اور دوسری گاڑیاں اس کو جو نا ڈمپر میں ڈالتی ہیں اور ڈمپر جو نا اس کو لے جا کے کسی دوسری جگہ پہ جہاں پہ ڈمپنگ ایریا بنے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ کچھرہ کچھرہ خانہ بنا ہوتا ہے وہاں پہ جو نا اس کو ڈم کر دیتے ہیں تو ایک تو دیکھو کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہ آپ لوگوں کی ہی جگہ ہے یہ آپ لوگ کو یعنی کہ یہ آپ کا ایک گھر ہے اگر آپ جس طرح اپنے گھر کو سافت رکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنی تفریح والی جگہ کو بھی سافت رکھیں گے تو لوگوں میں ایک اچھا امپریشن جائے گا جیسے اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ کی گھر کی صفائی دیکھ کہ ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کتنے صاف سترے لوگ ہیں تو جب آپ آپ کسی تفریح گاہ میں جائیں گے تو جب صفائی دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی یعنی کہ دماغ میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی صفائی ہے تو یہ صفائی آپ لوگوں نے خود رکھنی ہے آپ لوگوں کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کی صفائی کریں کچھرا نہ پھیکیں ساحل سمندر کو گندہ نہ کریں بلکہ ساحل سمندر کے علاوہ بھی علاقوں میں کچھرا نہ پھیکیں جو علاقوں میں پھیک دیتے ہیں ایسے تھیلیاں پکڑی ہوتی ہیں موٹسیگل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آم سے کونے خودلے میں پھیک آئی میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا پھیکتے ہوئے کچھرا اور مجھے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ چل موٹسیگل پہ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کوئی کچھرا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے وہیں پہ پھیک کے پتلی گلی نکل جاتے ہیں تو اس چیز سے پرہیز کریں اگر آپ موٹسیگل پہ جا رہے ہیں تو آپ اس وقت تک اس کچھرے کو اپنے پاس رکھیں جب تک کہ آپ کو کوئی کچھرے کا ڈبا نظر نہیں آیا تھا آپ ڈبا نظر آئے آپ اس میں پھیکو اس میں آسانی بھی ہوتی ہے کچھرا اٹھانے والوں کو گاڑیوں والوں کو بہت آسانی ہوتی ہے تو امید ہے کہ دوستو یہ آپ کو ایک اچھی سی نصیحت جو انا آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی یہ چلے گی اسی کلومیٹر یہ اسی کلومیٹر ہم نے اس کو چلاتے ہیں مگر علاقے کے حساب یہ علاقے میں جانا پڑے گا کیونکہ وہ پٹرول کا اور اس کا رمین آسموں میں تو فرق ہوتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سی بی سی والوں جو بیچ کلیننگ کے اندر جو کافی لوگوں نے کچھرا پھیکا ہوتا ہے تو اس حساب سے جانا یہ سارے ٹیم سی بی سی کی جو انا موجود ہیں یہاں پر جو کہ کلیفٹن سی بی سی کے کانٹومنٹ بورڈ کے میمرانز ہیں تو یہ یہاں پر ابھی موجود ہیں اور اپنی نگرانی میں جانا سارے کام کروا رہے ہیں 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 دوستو ابھی مرتضی وحاب صاحب 140 گاڑیوں کا افتتہ کریں گے گل بائی کے پاس تو ابھی ہمارا ادھر جانا نہیں ہو رہا کافی ٹائم شورٹ ہے ہمارا پاس تو ایسا ہے کہ ہم ایک ڈیڑھ منٹ کا شورٹ کہیں سے مانگوائیں گے اور وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر نہ ایڈ ہوا تو معذرہ چاہیں گے کیونکہ یہ سی بی سی والے صفائی کر رہے تھے کافی حد تک صاف ہو چکا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ